بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مید بانے ہاں اترین والا ہے ہم question answer کر رہے ہیں chapter number 9 کے all is not lost کیارے بچو آپ کو اس چینل پہ انگلیش کے تیلے اسواق بھی ملیں گے اور physics اور chemistry کے اسواق بھی available ہیں آج ہم بات کریں گے changing the narration of sentences اور آپ نے اس لیسن کے بارے میں کمنٹس اور سیڈیشن دینی ہو تو فیس بک پیج پاکستان ہونسکول پہ دیں before you speak think is it true یہ سچ ہے is it helpful یہ فائدہ مند ہے is it inspiring یہ کسی کو inspire کر سکتا ہے is خوصلہ ہی کر سکتا ہے is it necessary یہ ضروری ہے is it kind اس کے الفاظ سے ہی ہیں تو پیارے بچو ہمیں سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے لیکن یہ ساری ہمارے اندر کیسے چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت کا مطالعہ کریں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے کیونکہ زبان کی حفاظت کر لیں تو آپ کے سارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو اپنے اوپر لازم کر لیں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا اور حدیث کی چھوٹی چھوٹی دعاوں کو یاد کرنا تو ہمارا پہلا سینٹنس ہے he said to him what are you reading اس نے اس سے کہا تم کیا پڑھ رہے ہو he said to him what are you reading he said to him that what he was reading تو ہم نے سب سے پہلے inverted commas remove کیے پھر ہم نے سینٹنس میں that add کیا اس کے بعد ہم نے اس کا tense change کیا r کی بجائے ہم نے was replace کیا اور پھر ہم نے pronoun change کیا you کی بجائے ہم نے he replace کیا تو یہ سینٹنس پورا اس طرح سے بن گیا he said to him that what he was reading اس نے اس سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے ہمارا نیچٹ سینٹنس ہے he said you have made a mistake اس نے کہا تم نے ایک گلتی کی ہے یا تم ایک گلتی کر چکے ہو he said that i had made a mistake تو سب سے پہلے ہم نے inverted commas remove کیے پھر ہم نے that add کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس سینٹنس میں pronoun change کیا you کی بجائے ہم نے i change کیا اور پھر ہم نے have کی بجائے had جو ہے وہ past tense استعمال کیا تو یہ جملہ یوں بن گیا he said that i had made a mistake اس نے کہا کہ میں نے ایک گلتی کی تھی نیکسٹ ہمارا سینٹنس ہے she said don't waste your time اس نے کہا تمہیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اب ہم نے یہاں پہ سب سے پہلے inverted commas remove کیے اور پھر ہم نے منہ کر رہی ہے کہ اپنا time ضائع نہ کرو تھا ہم نے forbid use کیا پھر ہم نے pronoun your کی بجائے my she forbid wasting my time اس نے مجھے time ضائع کرنے سے منہ کیا تو ہمارا sentence یوں ہوں گیا اب ہم next example دیکھتے ہیں he said to me will you watch a drama tonight اس نے مجھے کہا کیا تم آج رات drama دیکھو گے تو سب سے پہلے تو ہم نے inverted commas remove کیے اور جو question mark ہے وہ remove کیا پھر کیونکہ یہ ایک interrogative sentence ہے ہم نے پھر asked وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم رات کو drama دیکھو گے تو asked ہم نے add کیا پھر ہم نے you کو i سے replace کیا pronoun change کیا پھر ہم نے that night to night کی بجائے ہم نے that night change کیا اور ہم اس میں tense we change کر چکے ہیں تو ہمارے پاس جو final آئے گا he asked me if i could catch drama that night کیونکہ to night کو that night میں change کر دیتے ہیں next example ہے he said to our sister please listen to me اس نے اپنی بہن سے کہا please میری بات سنو اب سب سے پہلا step جو ہے ہم اس میں inverted commas کو remove کریں گے اور پھر آپ کسی سے politely بات کرتے ہیں تو آپ request ہی کر سکتے ہیں تو she requested اس نے اس سے ارتجا کی request کی پھر ہم نے her to me کی بجائے me کو her سے replace کیا pronoun change کیا اور she requested her sister to listen to her تو requested میں ہم نے past tense use کیا ہے تو مید ہے آپ کو lesson پسند آیا ہوگا اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں